موسیقی 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 بہت شکریہ آپ کا سینیٹر ہیں رہنی چکے آپ کے ایکسپریشن سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ یہ کیا کہہ گی اچھا وہ ایکچلی آپ منسٹر تھے نا تو وہ منسٹر اب نہیں رہے تو وہ میرے تھوڑا سمیں وہ بھی اینیویز اچھا جی تو مشاہد اللہ صاحب کہاں سے شروع کریں جہاں سے جی چاہے آپ جی آئی ٹی سے شروع کریں نیال آچمی سے شروع کریں حسین نواز سے شروع کریں جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساس کرے اچھا یہ بتائیں کہ کوششیں کامیاب ہو رہی ہیں پی ایم ایل این کی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کوششیں ہیں تو ہر وقت ہم جدوجہیدی میں رہتے ہیں ہماری کوششیں ہیں جی آئی ٹی کانٹروورشل بنانے کی نہیں ہم نے تو ملک کی خدمت کرنے کا منڈٹ ملا ہے میرا سوال سے جی آئی ٹی کو کانٹروورشل بنانے والی بات پر تھے ہم میں کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو خود کانٹروورشل بنا رہے ہیں اپنے کچھ اقدامات سے آپ کو لگتا ہے جی آئی ٹی کانٹروورشل ہو گئی ہے میں اس طرح سے اس کو نہیں کہہ رہا لیکن جی آئی ٹی کے دو ممبران کے خلاف ہم نے ان رائٹنگ پیٹیشن دی تھی سپریم کورٹ میں جو مظہور نہیں ہوئی جی جی بلکہ دی تھی اور ایک ان میں سے ایسے فرد ہیں جنہوں نے حدیبیہ میں انویسٹیگیشن کی تھی مشرف کے خاص آدمی تھے وہ دوسروں کا بہت اپن لی مطلب کے ایک تعلق ہے پی ٹی آئی سے جو مدعی پارٹی ہے کہ اس میں دیکھنے ہی دیکھنے والی باتیں ہیں ساری اب وہ ظاہر ہے ان دو سے آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں سر مشرف کے خاص آدمی ہونا تو کوئی تنا بڑا جرم نہیں ہے مشرف کے خاص 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 آدمی آج آپ انہوں کی پارٹی بھی بھی تو آپ کے ساتھ ہے ٹھیک ہے لیکن انہوں نے حدیبیہ پہ انویسٹیگیشن تو نہیں کی تھی میں اگر کوئی غلطی ہوئی نہیں ہے تو پھر ڈر کیسا انویسٹیگیشن نہیں غلطی کوئی نہیں ہوئی جب کوئی کرکشن نہیں ہے تو پچاس ہو جائے انویسٹیگیشن بات یہ ہے کہ اب جو کچھ جی آئی ٹی کر رہی ہے پھر کیا کر رہی ہے ابھی اپنے خود ہی اپنے انٹروں میں بتا دیا ہے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے میں بتاتا ہوں کیا کر رہی ہے جو کر رہی ہے اس سے ہمارا جو ہنچ ہے نا دو بندوں کے خلاف وہ انہوں نے درست ثابت کر دیا مثلا آپ نے ہی کہا نا ابھی کہ جی تصویر لیک ہو گئی آپ نے ہی کہا نا کہ وہاں پہ جو بھی میں اس میں مزید اضافہ کر دے سکتا ہوں مثلا تارک شفی جو ہے اس کو دھمکیاں دی گئی ایک انتہائی شریف آدمی ہے میں ذاتی طور پر جانتا ہوں نیشنل بینک کا جو پریزیڈنٹ ہے مرنجان امرن شخصیت سعید احمد اس کو اس میں باقاعدہ کہا ہے کہ مجھے میری انسلٹ کی گئی ہے اچھا یہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دل میں گراج ہوتی ہے ورنہ انویسٹیگیشن میں کبھی بھی آپ انسلٹ نہیں کرتے اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہے یہ بغیر مقدمہ کے جی آئی ٹی بنی ہوئی ہے حسین نواز کی تصویر اندر کچی ہے باہر تو وہاں چڑیا پر نہیں مار سکتی جو ڈیشل اکیڈمی جو ہے وہ ٹوٹل اونی کے کنٹرول میں ہے اس کو نکالنے کا مقصد اس کے بعد کس نے نکالی وہ تصویر جو اندر بیٹھے میں انہوں نے نکالی جی آئی ٹی کے میمبرز نے جی آئی ٹی کے میمبر ہے یا وہاں کوئی اور ہے ایڈمیسٹریٹیو ٹائپ کے لوگ اگر وہاں پھر رہے ہیں مجھے نہیں پتا ایڈمیسٹریٹیو ٹائپ کے لوگوں کو اپنا تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا ان سے تو پھر کسی نے نکلوائی ہوگی کسی کا انٹرسٹ ہوگا ماں جس میں بھی نکلوائی ہوگی لیکن نکالی تو انہوں نہیں ہے سر وہ پی ام ال ان بھی ہو سکتی ہے بینفیشری تو پی ام ال ان ہی ہے پی ام ال ان کیسے بینفیشری ہے سر آپ بینفیشری Engagement آپ sympathy game کر رہے ہیں سمپیٹی game کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں ابھی آپ کی پریش ٹاک ہو رہی تھی آپ کہتے ہیں جی بچے کو حاکم وقت جو پتہ ہی نہیں ہوتا بچہ کیا کر رہا ہے وہ بچہ جو چھے بچوں کا باپ ہے ہاں بات یہ ہے بات یہ ہے کہ یہ ایک رخ ہے نا کہ ہم بینیفیش رہی ہیں دوسرا رخ تو یہ ہے کہ انہوں نے انسلٹ کیے میں آپ کی انسلٹ بھی کر دوں میری باسوں نے میں آپ کی انسلٹ کروں اس کے بعد آپ کو ہمدردی مل جائے تو یہ آپ کو منظور ہوگا نہیں ہوگا اس لیے کہ مجھے انسلٹ کرنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے ٹھیک ہے آپ جی آئی ٹی بنی ہے سپریم کورٹ کے کور میں کونسی دنیا کی جی آئی ٹی ہے کونسی انویسٹیگیشن ہے جو مطلب کہ آپ کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ لوگوں کا وعدہ ماف گوا بنائیں لوگوں کو یہ کہیں کہ تمہیں دس سال خید ہو جائے گی سولہ سال خید ہو جائے گی آپ جو انسلٹ کا پہلو ڈونڈ رہے ہیں مجھے انسلٹ سمن میں نہیں آتی جب دنیا کو پتا ہے بیڈیا کی موجودگی میں سارے لوگوں کی موجودگی میں حسین نواز صاحب اندر گئے ہیں وہ صاحب سترے ائر کنڈیشن کمرے میں ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ان کی ٹیبل رکھی ہوئی ہے چیئر پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ جانواز بھی رکھی ہے صاحب سترہ کمرہ ہے اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں اس میں انسلٹ تصویب تپیلو کیا ہے میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں میں نے سب کی بات نہیں میں بتاتا ہوں جس آدمی کو آپ یہ کہیں کہ تمہیں چھ سال قید سولہ سال قید ہو جائے گی دس سال قید ہو جائے گی ورنہ تم ہمارے ساتھ مل جاؤ دوسرے کو وہ یہ کہیں کہ جب آدم آفکوا بنا دے ورنہ تمہارا اچھا نہیں ہوگا سر میں اب تصویر کی بات کریوں معذرت کے ساتھ کہ اس تصویر میں تذہیق کا پہلو کیا ہے اب تصویر پہ آگئی میں اوورال بات کر رہا ہوں جو جی آئی ٹی نہیں آپ نے اب کہا ہے نا تصویر کی جی آئی ٹی کی بات ہو رہی ہے کہ جی آئی ٹی اندر کر کہہ رہی ہے میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں تصویر پہ بھی بات کر لوں گا ایمبولنس پہ بھی بات کر لوں گا اور جس طریقے سے ان کی فیملی کو عذیت بچائیے ایمبولنس بلوا کے سارے چینلوں پر خبریں جانا کے ایمبولنس وہاں جو گیٹ ہے نا جو ایڈیشل اکیڈمی کا وہ اندر سے ہی کھلتا ہے وہ باہر سے نہیں کھلتا جو اندر ہیں انہوں نے منگوائی نا بھائی اور کس نے بنوائی اور اگر نہیں بھی منگوائی تھی تو وہ گیٹ کیوں کھلا تھا حسین کی گاڑی کے لیے تو گیٹ نہیں کھلتا کسی کی بھی گاڑی کے لیے گیٹ نہیں کھلتا اگر وہ گیٹ کھلا اور اسے اندر بلائی گیا ہے تو اندر والوں کے مرضی سے بلائی لیکن کوئی ایسی سیچویشن کریئٹ ہوئی ہوگی نا تو بلوائی تو وہ بتاتے ہیں نا پھر والے سے کنٹک کرے ہیں اس کی شوگر آپ کو پتا ہے کہ شوگر ڈاؤن ہو جائے تو موت واقعہ ہو جاتی ہے یہ خبریں چلی ہیں یا نہیں چلی تو یہ ان خبروں یہ اگر خبریں درست نہیں تو آپ کی کہہ رہے کہ شوگر ڈاؤن نہیں ہوئی تھی نہیں نہیں تھی نا تو اگر یہ خبریں اندر سے چلی ہیں اس کا مطلب ہے آپ نے پرسنل گراج نکالی آپ نے عذیت دینے کی کوشش کی مجھے نہیں پتا وہ ہے یا نہیں ہے لیکن اس کی شوگر ڈاؤن نہیں ہو جی مجھے یہ پتا ہے معذرت کے ساتھ یہ تو حاکمہ وقت کا بیٹا تھا اس لیے ہمیں آپ کو بڑا احساس ہو رہا ہے ورنہ یہ تو ہمارے ملک میں بڑی عام سی بات ہے سات دن تو چھوڑ دیجئے سات مہینے سات سات تک باہوں کو نہیں پتا ہوتا ہوں تو ان کے بیٹے کہیں نہیں وہ ٹھیک ہے وہ ایک الہذا بات ہے اس وقت اس کیس کی بات ہو رہی ہے نا اصل میں آپ جسٹیفائی نہ کریں نا سٹم کو کوئی اچھا کہتا ہے سر اچھا نہیں کہتا نا تو پھر اس کو کیسے آپ اچھا کہہ رہی ہیں سر ایک سٹم آپ اس کو جسٹیفائی کر رہی ہیں آپ گر نہیں ہے جسٹیفائی سوری کہ جب ایک کومن مین حگت سکتا ہے اس پہ ہم کھڑے نہیں ہوتے اس کا مطلب انہیں بھی گزرنا چاہیے اگر ایک عام آدمی کر سکتا ہے تو یہ بھی کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ بھی ہونا چاہیے یہی کام اگر میں نے کچھ غلط کیا آپ کے بچے کو اٹھا کے لے جائیں اور سات گھنٹے تک آپ ماری ماری پھرے ہیں فون کرتی بھی پھرے پھر آپ کو لگ بتا جائے گا یہ بات آپ کو اندازہ نہیں آپ کیا کر رہی ہیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آج حاکے میں وقت کو انساس یہ ہوا ہوگا کہ ایک عام آدمی پہ کیا گزرتی ہے جب اس کو تھانے والے اور پولس والے اٹھا کے لے جاتے ہیں حاکے میں وقت نے ہر شبہہ زندگی میں اس ملک کی خدمت کی ہے اس ملک میں بھتے وصول نہیں کیا اس ملک میں لوگوں کو قتل نہیں کیا یہ کونسا حاکے میں وقت ہے یہ کچھ ظالم حاکے میں وقت نہیں ہے یہ صابر حاکے میں وقت ہے سر اب آپ جو تصویر کی بات کرے تھے جو پریس کانفرنس آپ نے ایک پریس کانفرنس کی پی آئی دی اس میں آپ نے کہا کہ حسین نوات کی تصویر جاری کر کے تذیر کی گئی ان کی اب میں صرف یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اس کمرے میں ایک ساتھ ستھرہ کمرہ تذیر کا پہلو آپ کو کہاں نظر آیا پہلی بات تو یہ ہے کہ تصویر جاری کیوں کی ٹھیک ہے غلط ہے نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن تذیر نہیں ہوئی تذیر کا پہلو نہیں ہے تذیر کا پہلو ہے کہ یہ بتانے کے لیے کہ پرائم نیسٹر کے بچے کو ہم نے بٹھایا بھائے اسے انتظار کر رہے ہیں یہ بھی یہ سکھ لوگ ہوتے ہیں اسی طرح سے تذیر کرنا آپ لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں یہ تذیر نہیں ہیں مد یہ کہہ رہا ہے میری انسلٹ کی ہے انہوں نے اس میں سپریم کورٹ میں اپلیکیشن دیئے دیکھیں تصویر کا معاملہ بھی اب کل سپریم کورٹ میں وہ جی آئیٹی اپنی جو ہے وہ ایک رپورٹ دے دے گی وہ بھی چیزیں کلیر ہو جائیں گی آج ہوں گی نا کلیر ہوں گی یا نہیں ہوں گی ٹھیک ہے باقی تو لیکن اس میں تذیر کا پہلو نکلتا ہے اس میں تذیر کا اور مجھے اصل میں آپ دیکھیں نا آپ یہ بتائیے بات کہ یہ منڈٹ ہے اس کا جی آئیٹی کا سپریم کورٹ کے پینٹ جاجز سے پوچھئے انہوں نے بنائی ہے ہم نے تو نہیں بنائی ہے انہوں نے بنائی ہے نا لیکن یہ سپریم کورٹ تو نہیں ہے نا یہ ہے تو جی آئیٹی نا جی آئیٹی کا کیا کام ہوتا ہے آپ کو نہیں پتا یہ کام ہے ان کا ہے کہ لوگوں کو وادم آگ گواہ بناو اس کا مطلب کیا ہے اب سوال یہ ہے کہ چار سو پچاس لوگوں کی آفشور کمپنیاں ہیں مدعی پارٹی کا جو چیف ہے نا جو سب سے بڑا کرپشن کے خلاف تحریف چلا رہا اس کی اپنی سب سے پرانی نکل ہے سر آفشور کمپنی ہونا جرم نہیں ہے آپ کہیں زیادہ مجھ سے یہ بات سمجھتے ہیں میں تو سمجھتا ہوں جرم یہ ہے جرم یہ ہے یہ بتانا کہ پیسہ کہاں سے آیا بس آفشور کمپنی بنانا جرم نہیں ہے نا نہیں عمران خان یہ کہتا تھا عمران خان کو چھوڑیں ہم آپ سے بات کریں مدعی تو عمران خان ہے نا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان جب یہ کہتا تھا اپنے نکل آئی نا اللہ میاں کا لاتھی پڑی نا اوپر سے اپنی بہن کی بھی نکل آئی دائیں بھائیں جو کھڑے ان کی بھی نکل آئی میں اور بات کہنا چاہتا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کرپشن کے خلاف ہیں یہ کرپشن کے حق میں ہے خلاف نہیں ہے اس لئے اس کی دلیل کیا ہے دلیل یہ ہے کہ چار سو پچاس آدمیوں میں سے دو بچے جو نون ریزیڈنٹ ہیں ان کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے اس لئے کہ وہ پرائم میسٹر کے بچے ہیں باقی چار سو آٹالیس پنامہ لیکس میں سامنے آئی ہے سی رہتے ہیں پنامہ لیکس اس بات پوری سنیں نا غور سے میں کہہ رہا ہوں نہیں نہیں میں نے کہا کنفرم کرنے کی ضرورت ابھی ہے نہیں نا چار سو آٹالیس لوگ جو ہیں ان کا بھی تو نام پنامہ ہی میں آیا ہے نا سیرون دھوکہ تو نہیں آیا تو ان چار سو آٹالیس کو آپ پروٹیک کر رہے ہیں ان کی بات نہ کر کے یہ ہونا کیا چاہیے تھا آپ تو بڑے نظر ہن منڈیلا بنتے ہیں نا جب نواز شریف نے کہا میں اپنے بچوں کو پیش کروں گا حالانکہ وہ استثناء لے سکتے تھے نہیں لیا تو اب انہیں یہ چاہیے تھا اگر یہ واقعی کرپشن کے خلاف ہوتے کہ جی آپ ہماری پارٹی کے بھی جو لوگ جن کی آفشور کمپنی ہیں انہیں بھی ہم پیش کریں گے یہ کرنا چاہیے تھا اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ کرپشن کے خلاف نہیں ہے یہ کرپشن کے حق میں اگر میں آپ کی یہ بات مان لوں کہ وہ کرپشن کے خلاف نہیں ہیں وہ کرپشن کے حق میں ہیں وہ اپنے ان لوگوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں جن کی آفشور کمپنیز ہیں اور وہ غلط ہیں اس میں ناجائز پیسہ گیا ہے یا کرپشن کا پیسہ گیا ہے یا آفشور کمپنیز ہونا ہی غلط ہے سر آپ حکومت ہے نا آپ ایکش پھلیجے یہ انتہائی فضول آرگومنٹ ہے یہ پی ٹی آئی کا آرگومنٹ ہے کچھ انکر پرسن یہ آرگومنٹ کر لیتے ہیں جو سینئر جینور 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 وہ یہ بات کبھی بھی نہیں کرتے ہیں میں ثابت کرتا ہوں کیسے کہ یہ فضول آرگومنٹ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت لوگوں کو نہیں پکڑتی حکومتی ادارے پکڑتے ہیں اور انیس سو ستانوے میں پرائیم نیسٹر نواز شریف نے ایک ناسا کے فرد کو ہتکڑی لگوائی تھی اگلے دن چیر جسٹس آف پاکستان سجاد علی شاہ نے وہ کھلوا دی تھی کہ انہیں کوئی اختیار نہیں ہے یہ آرگومنٹ پتہ ہے کیا آرگومنٹ ہے کہ آپ کیونکہ پکڑتے ہیں اس لیے سارے نیک پارسہ نیک پروین ہیں نیکوکار ہیں ان کی بات ہی نہ کرو یہ جیسے ہی بات ہوتی ہے آپ ذرا غور کیجئے گا بہت سارے لوگ اچھے جی پکڑتے ہیں کیوں نہیں جی بھائی پکڑتے ہیں تم نے کے پی کے میں کتنے پکڑ لیے ہیں تمہارا تو ادارے ہی دو سال سے بند پڑے ہیں اب وہ نہیں پکڑیں گے تو آپ نہیں پکڑیں گے نہیں ہم میں یہ نہیں کہہ رہے ہمانے ادارے تو بند نہیں کیے نا انہوں نے تو اتصاب کے ادارے کو بند کر دیا ان کا تو وزیر شراف کے ساتھ پکڑا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں شاہد ہے ٹھیک ہے وہ خود کہتا ہے شاہد ہے ٹھیک ہے نہیں یہ عمران خان نے بھی کہا رہا وہ انہوں نے خود بھی کہا تھا اب بات یہ ہے بات یہ ہے ملہ آپ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں اور کیوں بنا رہے ہیں اور بات یہ ہے کہ آپ عدالتوں میں جو جنگ ہمیں میدان میں لڑنی چاہیے نا وہاں تو آپ بھار جاتے ہیں چلے ٹھیک ہے سر اب مسئلہ تو صرف عمران خان تک بھی محدود نہیں رہا پیپلز پارٹی کو تو چلیں آپ کی سکھاتے میں ازا اپوزیشنل پارٹی نہیں لے کر آتے اب مسئلہ اب ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا آپ پی ایم ایل این کی زندگی میں وہ کھڑا ہو گیا ہے ڈاکٹر طائرل قادری صاحب واپس وطن آ گئے ہیں مختصر صاحب بریک لیا نہیں دیجئے ایسا ہی ڈاکٹر طائرل قادری صاحب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر تحریک چلائیں گے جو موڈل ٹاؤنس آنے ہوا تھا اس کا انصاف کے لیے بات کریں گے لیکن ایک بڑی اہم بڑی دلچسپ بات وہ یہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آتے جو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا اور انہوں نے کہا کہ جو جو جی آئی ٹی بنی ہے نا یہ مسلمی نون کا الیکشن سیل ہے یہ وہاں پر بیٹھ کے ان کے لیے منشور تیار کر رہے ہیں جس منشور کو لے کر وہ الیکشن دوہزار اٹھارہ میں اپنی انتخابی مہم چلائیں گی پی ایم ایل این اس پہ مشاہداللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں کیا ان کا تجزیہ ہے تصدیق کرتے ہیں یا تردید کرتے ہیں یا متفق ہوتے ہیں مختصص اب ریکھ لیتے ہیں واپس آئیں گے تو ان سے جانتے ہیں جی نظر پرگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی مشاہداللہ خان صاحب ایک اور چیلنگ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب واپس پاکستان میں طاہر القادری صاحب پہ بات کرنے سے پہلے میری تھوڑا آپ نے وقفہ لے لیا ہے جی سر پیپل پارٹی تو خیر چیمپین ہے نا وہ تو کرپشن کے بغیر جس طرح سے مچھلی پانی میں زندہ نہیں رہ سکتی وہ کرپشن کے بغیر زندہ ساری پیپل پارٹی اب ان میں شامل ہو گئی ہے عمران خان صرف فائننشلی کرپٹ نہیں ہے دو کیسوں میں وہ فسے پڑے ہیں ایک ان کے اپنے آدمی نے کی ہوئی ہے وہ دنیا کی ہر قسم کی کرپشن کرتے ہیں لیکن آپ فوراں کہتے ہیں جو آپ پکڑتے ہیں کیونہی لہذا آپ باتیں نہ کرونے گی مانیشلی کرپٹ ہیں عمران خان کیوں نہیں ہے کرپ یہ جو دو کیسوں میں یہ جو بنی گالا کیس ہے اور دوسرا جو ان کا فنڈنگ فورن فنڈنگ کیس ہے ابھی ثابت ہو گیا ہے ثابت ہو گیا ہے یا فیصلہ صلاح دیا فیصلہ ہو گیا ہے یہ بھاگ رہا ہے نا بھاگ رہا ہے نا انہوں نے ڈکلیریشن نہیں کیے کیوں نہیں جاتا ہے یہ الیکشن کمیشن میں ہر پارٹی جاتی ہے یہ نہیں جاتے اس لیے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں فسے میں دونوں پارٹیوں کے جو راندہ درگاہ کرپ ترین لوگ جو انہوں نے چھوڑا ہے وہ عمران خان کے دائیں بائیں کڑے ہوئے ہیں عمران خان خود کرپٹ آدمی ہے یا نہیں ہے سرم مجھے کیا پتا نہیں آپ کہہ رہے ہیں تو میں آپ کو پتا ہے نا میں بھی بتا ثابت کرتا ہوں آپ کو پتا ہے سرم آپ نیب میں ریفرنس دائے کیجئے نہیں یہ وہی بات ہے میں بات اور کر رہا ہوں آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ کرپٹ ہے آپ نہیں کہہ رہی میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے کہ آپ کو یہ تو پتا ہے نا کہ اس نے کہا تھا کہ جن کی آفشور کمپنیوں ہوتی ہیں وہ چوری کا محل رکھتے ہیں آفشور کمپنیوں کہا نا اس کی اپنی نکل آئی تو اب چور کون ہوا آپ کو یہ نہیں پتا تو کرپٹ ہی ہوتا ہے نا میں نے سب اس کر دیا گیا آپ کو پتا ہے لیکن آپ کہتے ہیں کہ پکڑو نہیں پکڑو گے تو وہ چور نہیں ہے نہیں نہیں سر یہ تو حکومت اپنی ذمہ داری سے جان چڑھا رہی ہے حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے میں نے آپ کو بسا دیا سر آپ نیپ پہ ریفرنس دائر کریں نا عدالتیں ایک چھوٹا سا مجسکیٹ بھی حکومت کے انڈر میں نہیں آتا عدالتیں حکومت کے انڈر میں نہیں آتی نیپ جو ہے حنیفہ باسی نے بھی ایک کیس دائر کیا ہوئے نا کیا ہوئے نا جس کھولیفیکیشن کا کیا ہوئے نا کہ ہم نے اپنے اساسے ڈکلیر نہیں کیا تو میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ حکومت آپ نہ صحیح حکومت کا کوئی بندہ جو یہ سمجھتا ہے جس کو یہ یقین ہے چاہے وہ آپ ہی ہو سکے کہ بیران خان کرپٹ ہیں تو آپ نیپ میں ایک ریفرنس دائر کر دی یہ آپ بات کریں یہ بات کریں آپ یہ مت کہیں کہ پکڑتے نہیں تو وہ سارے نکو کہا رہے ہیں میرا مقصد پکڑنے سے یہی ہے آپ اکیلی یہ آرگومنٹ نہیں دیتی آپ نے تو خیر سنی سمجھ آپ اس کو چھوڑے نا آپ میری پہلے بات سنیں حنیف عباسی چلا گیا نا ٹھیک ہے اور وہ ثابت کر رہا ہے نا مسیبتیں نے پڑی ہوئی ہے حنیف عباسی کے پاس سارے ثبوت موجود ہیں انہوں نے جو مال کھا ہے یہ بات آپ کی درست ہے لیکن آپ یہ ہمیں کہتے ہیں آپ پکڑیں ہمارے پر پکڑنے کا افتار نہیں آپ نیپ میں ریفرنس دائر کر دیں آپ کریں گے نا آپ کریں گے نیپ میں ریفرنس دائر میری پارٹی فیصلہ کرے گی نا کس نے کرنا کس نے نہیں کرنا میرا یقین دونے کہ آپ کا یقین ہے نا کہ امران کرپٹ ہے میں نے تو ابھی کہا نا کہ جی میں نے ثابت کیا تو آپ نے ہاں میں ہاں ملائی میری بات سنے انڈیویجیل کپیسٹی میں آپ ایک بہت دانسو بیان دے چکے ہیں دے چکے ہیں نا انڈیویجیل کپیسٹی میں وہ آپ کی پارٹی کا فیصلہ نہیں تھا جب وہاں پر آپ اپنی پارٹی فیصلے کے بغیر جا سکتے تو یہ بھی کمیر نیک کام ہے سر وہ باتھی جو پہلے ہو چکی تھی کئی مرتبہ میں نے اس کو دور آیا تھا اور میں ابھی بھی دور آنے کو تیار ہوں لیکن آپ نے جب مجھے کہا کہ آپ جائیں گے تو میں نے کہا میری پارٹی جائے گی پارٹی مجھے کہے گی میں چلے جاؤں گا لیکن اس کے بعد آپ مجھے کہہ رہے ہیں انڈیویجیل کپیسٹی میں جاؤں تو آپ کیوں نہیں جاتیں آپ شہر ہی نہیں ہے اس ملکی مجھے زیادہ دکھ ہے آپ کو کوئی دکھ نہیں ہے سر وہ آپ کی پارٹی نہیں کہا تھا وہ بیان دینے کا نہیں بلکل نہیں کہا تھا بیان دینا اور کسی کے خلاف مقدمہ کرنا یہ زمین اور آسمان ہے اچھا چلے آگے پڑھ جائیں ہاں بلکل ڈاکٹر طائل قادری کی واپسی اور وہ کہتے ہیں کہ جائٹی جو ہے یہ پی ایم ایل این کے الیکشن سیل ہے آپ لوگوں کی ڈارلنگ ہے ڈاکٹر طائل قادری وہ بھی ڈارلنگ ہے سارا سارا دن آپ جب ڈی ایس ان جیز لگا کے اس کو دکھائیں گے ایک ایسا آدمی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میں نے انہیں پاکستان بلایا تھا میں نے پی ای 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 کا ٹکٹ خرید کے دیا تھا اور انہوں نے مجھے کہا کہ جناب میرے کھانے کا بندوبست تم کرو گے رہنے کا بندوبست تم کرو گے تو میں آؤں گا اور وہ پھر پی ای ای پر بیٹھ کے آئے ایک ایسے آدمی کو آپ چوبیس چوبیس گھنٹے دکھاتے ہیں ایک ایسا آدمی جو ساری زندگی بھیک مانگتا رہا ہو ابھی بھی وہ اگر آئے ہیں نا کوئی لے دے کے آتے ہیں وہ ہلتا ہی نہیں ہے لیے دیے گا دوسری بات یہ ہے کہ ان کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے لیتے دیتے کس سے آج دنیا میں دینے والے انجیوز میں نے یہ سنا تھا کہ دھرنا ختم کرنے کے لئے تو آپ لوگوں نے ان کو دیا تھا دھرنا ختم کرنے کے لئے ہم نے نہ شروع کر آیا تھا دھرنا ختم کرنے کے لئے انہوں نے آپ سے رقم وصول کی تھی کوئی وصول نہیں کی ہمارے سے ہمارے تو آنکڑے میں ہی نہیں ہیں اگر آمارے آنکڑے میں ہوں گے تو پھر ان سرہ کی باتیں ہو سکتی ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پہ ہیں وہ کینیڈا میں رہتے ہیں وہ اسلام کے تصور کو خراب کرنے کی ان کا ایک ڈین ایجنڈا ہے جو وہ کامیابی سے کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ چاہے وہ توہین رسالت کا کیس ہو یا کچھ ہو کبھی ان کا کوئی موقع ہوتا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ کینیڈا کے شہری ہیں ان کا پاکستان سے کیا تعلق ہے ایک کانسلر ان کا منتخب نہیں ہوتا آپ لوگ انہیں سارا سارا دن ڈی ایس انجی لے جارج ہے کیوں دکھاتے ہیں ان کی کیا ایسیت ہے فضل الرمان کی زیادہ ہے یا تاہرہ القادر جی زیادہ مجھے بتائیں مسئلہ یہ کہ ہمارے اپوزیشن اس کو تھوڑا سے زیادہ ایک ایکسپوزیر بھی ملتا ہے اور ان کو سکرین بھی زیادہ اپوزیشن کو ملتی ہے آپ لوگ نہیں دیتے پارلیمنٹ میں وہ ایک کہانی علیہ دا لیکن بہرحال اپوزیشن کو دنیا بر میں زیادہ ٹائم بھی ملتا ہے اپوزیشن کو دیتا ہے نا تو بھائی اپوزیشن اپوزیشن کو وہی ہے نا جن کا لوگ منتخب ہوتے ہیں یا جس کا ایک کانسلر منتخب نہیں ہوتا وہ کہاں سے اپوزیشن آگی مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان کے پرسنل کیریکٹر پہ آپ جو بھی باتیں کر لیں ان کی پوزیشن پہ آپ جو بھی باتیں کر لیں لیکن موڈل ٹاؤن سانیہ وہ سانیہ کسی طور بھی جسٹیفائیڈ نہیں ہو سکتا اس کے ملچوں کو نہیں پکڑا وہاں پر انصاف نہیں ہوا یہ ان کا مطالبہ سوڑا دوست ہے پولیس والے اندر ہیں ابھی نہیں نہیں کوئی اندر سب زمانت پہ بار ہے سر پکڑا تو ہے نا ساری زندگی تو چھوٹ گئے سارے ساری زندگی کوئی اندر نہیں رہتا چھوٹ گئے سو سو قتل کرنے والے کراچی میں نہیں چھوٹے گیا جنہوں نے سو سو لوگوں کو مارا تھا کراچی میں نہیں پا رہا ہے یہ آپ کا نظام عدلیہ کا ایسا ہے سب دیکھیں یہاں پر آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں پہلے میرے کہہ رہے تھے کہ میں کر رہی ہوں اب آپ کر رہے ہیں میں جسٹیفائی کر رہی ہوں کہ بہت سو لوگ پر بھی واپس آگئے میں حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ آپ کا جو عدلیہ کا نظام ہے اس میں آپ بہت زیادہ دیر تک لوگوں کو جیلوں میں نہیں رہا سکتے ہیں صرف عدلیہ کا نظام نہیں ہے ہماری پروسیکشن بہت ویک ہے اچھا اگر وہ باہر آگئے ہیں تو اس میں ہم نے تو باہر ہیں ہم نے زمانت لی ہے آپ نے پروسیکشن میں پروسیکشن ہوئی تھی تو اندر ہوئے تھے نا پروسیکشن ہوئی تھی گلو بٹ سے لے کر سارے لوگ باہر آگئے جو نشفی کی جو ریپورٹ تھی وہ آپ لوگوں نے آج تک پبلک نہیں کی جس میں سچائی اگر سامنے آ جاتی کیا سچائی آپ بتا جائے نا مجھے کیا بتا آپ نے ریپورٹ پبلک نہیں کیا پھر بات یہ ہے بات یہ ہے کہ میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں گئے اور قویل عرصے تک جیلوں میں رہے اب باہر آگئے نا تو آج ملپہاڑی بھی تو باہر آگیا تھا میں تو یہ کہہ رہا ہوں میں جسٹیس بھائی نہیں کر رہا میں اس نظام کی بات کر رہا ہوں دیکھو عدلیہ کا نظام ہم نے چلا تھی حکومت آپ ہمارے پہ اس کو رکھ کے وہ یہ وہی بات ہے کہ یہ پکڑتے کیوں نہیں ہے ہم نہیں پکڑ سکتے چھوڑ دے چلے آپ نے پروسیکیوشن بہت اچھی کی ہوگی آپ نے ثبوت بھی دیوں گے آپ نے سب کچھ کیا ہوگا عدالتی نظام خراب ہے میں نے آپ کا یہ آرگیومنٹ مان لیا آپ مجھے بتائیں جسٹیس نچفی کی ریپورٹ پبلک کیوں نہیں کی ریپورٹیں جو ہیں وہ تو ایفٹ آباد کی بھی پبلک نہیں ہوئی سر پھر آپ جسٹیفائی اب یہ یہ کیا بات ہے تم چھوڑوں میں چھوڑوں تو کیا ہوگیا تو اس ریپورٹ میں ہے کیا اس ریپورٹ اگر شائع بھی ہو جائے گی تو کیا ہے آپ نے پڑھی ہے میں نے کہا سے جب شائع نہیں ہوگی آپ کو نہیں پتا نا اس میں کیا ہے ہمیں بھی نہیں پتا مجھے بھی نہیں پتا جب شائع ہوگی ہو جائے گی اب مجھے تو اس کی ڈیٹیلز نہیں پتا کہ کیوں شائع ہوگی انصاف ہونا چاہیے انصاف بالکل ہونا چاہیے مارڈل ٹاؤنز آنے کے جو بھی ذمہ دار تھے جنہوں نے چودہ انسانوں کا قتل کیا گیارہ ہے گیارہ ہے چودہ ایسے چودہ ہیں ان کو انصاف ملنا چاہیے مرنے والوں کو ملنا چاہیے ملنا چاہیے نا تو سر یہ حاکم کی یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے فرام کرنا ہمارے انڈر میں نہیں ہیں چلے چیزیں آپ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتی آپ یہ پی ٹی آئی کا جو آرگومنٹ ہے اس کو مت لے کے چلیں بار بار سر میں پی ٹی آئی کا آرگومنٹ لے کے نہیں چل رہی آپ لا شعوری طور میں چل رہی ہیں آپ لا شعوری طور میں چل رہی ہیں نہیں چل رہی پی ٹی آئی والوں کو مجھے پچاس ہزار شکایتیں ران خان صاحب مجھے انٹرویو نہیں دیتے میں لا شعوری طور پر آپ سنی سنائی باتیں کر رہی ہیں سر ٹائم بہت مختصر ہے بریک لوں گی بریک سے آپ اس آنگی تھوڑی سی بات درہ کراچی کی کروں گی آپ کراچی کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں وہاں کا جو اس پولٹیکل انسلٹینٹی ہے اس پر ہم بات کریں گے مشاہدہ اللہ خان صاحب کی بڑی اچھی سٹرونگ آپزرویشن ہوتی ہے ان کا ایکسپیرینس بھی ہے درہ کراچی حالات پر بات کرتے ہیں درہ ناظرین پرگیمک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مشاہدہ اللہ خان صاحب سے ذرا سندھ کی صورتحال اور کراچی کی صورتحال پر بھی بات کرنی ہے مشاہدہ اللہ خان صاحب یہ سندھ میں جو پیپلز پارٹی ہے کہتے ہیں کہ جی اتنی کرپٹ ہے ابھی آپ نے بھی بتایا کہ وہ کتنی کرپٹ ہے سب کو بتایا ہے اسٹیبلشڈ کرپٹ ہے بہت ساری چیزوں میں لیکن اس کے باوجود سندھ کے لوگ پیپلز پارٹی سے پیچھے نہیں اٹھتے جب الیکشن ہوتے ہیں سندھ کے ووٹ پھر پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں لیکن وزیر اعلیٰ پھر میں آپ سے بات کروں گی تو آپ کی شاہد غصہ آجے گا شباز شریف نے کہا تھا زرداری کو گزیٹوں گا اس کا پیٹ پھاڑ کے دولت نکالوں گا سوئیس بینک کو خط لکھیں گے سارگلہ صاحب نے کہا تھا آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ شباز شریف صاحب نے جو یہ بات کہی تھی اس کے بعد نواز شریف صاحب نے کیا کہا تھا انہوں نے بھری دیکھیں ہماری پارٹی میں اعتصاب ہے پوچھنے والا ہے پیپل پارٹی میں کسی سے کوئی پوچھ سکتا آجے زرداری سے کہ آیان علی تمہاری کیا لگتی ہے تم اس کے لئے مظاہرے کرواتے ہو وہ تمہارا سیکٹیو سے چھوڑنے کیا تھا جب پانچ کروڑ سے پکڑے گئے آیان علی آسر زرداری کی کچھ لگتی ہے آسر زرداری کا سیکٹیو سے چھوڑنے کیا تھا میں پوچھ رہی ہوں آیان علی سے تعلق ہے کوئی آسر زرداری کا میں یہ تعلق پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ اتنے بے چین ہیں اس کے لئے کہ آپ کا جو لطیف خوصہ ہے وہ اپنی فیملی سمیت آیان علی کی رہائی کے لئے مظاہرے کرتا ہے تو آپ سے پوچھے بغیر تو نہیں کرتا ہوگا آپ کا سیکٹی چھوڑنے گیا رحمان ملک کا سگا بھائی چھوڑنے گیا ٹھیک ہے جو آپ کا خاص ترین آدمی تو آپ کو بتانا تو پڑے گا ڈاکٹر آسم جو ہے چار سو تراسی عرب کا کرپشن کرتا ہے اور آپ اس کے بعد اس کو بنا دیتے ہیں کراچی کا صدر ہم کیا کرتے ہیں ہم ایکشن لیتے ہیں نواز شریف نے شہواز شریف کو کہا گیا تو انہیں غلط کہا ہے تو اب بات اس کو دورانا نہیں چاہیے ایسے تو غلط یہ تھا کہ پیٹ پھاڑ کے دوران نکالوں گا یا غلط یہ تھا کہ اعتصاب کریں یہ الفاظ انہوں نے کہا تھا کہ یہ غلط ہیں ٹھیک ہے تو پریویل نواز شریف کی بات کرے گی لیکن آپ لوگ بار بار یہ بات کر کے مطلب کے چیزوں کو سر لیکن اعتصاب تو ہونا چاہیے تھا چلے چھوڑیں پیٹ نہیں پھاڑنا چاہیے تھا اعتصاب تو ہونا چاہیے تھا اعتصاب بالکل ہونا چاہیے اعتصاب کس نے کرنا ہے پھر وہی بات کس نے کرنا ہے سر خط نہیں لکھنا تھا وہاں پہ وہ تو ختم ہو گیا نا آپ کو سویس کیس کا پتہ بھی نہیں ہے وہ تو انہوں نے دیکھیں آصف زرداری نے دو پی ایج ڈیس کی ہوئی ہیں ایک کرپشن میں اور ایک کرپشن سے بچنے میں اس کو پروٹیک کرنے میں اپنے آپ کو یا کسی بھی کرپٹ آدمی کو آپ دیکھ لیں نا بھی کیا ہو رہا ہے مثلا جو آدمی کرپشن میں پکڑا جاتا ہے چاہے وہ قازمی صاحب ہو ملتان والے یا عاصم ہو وہ ان کے نزدیک اور ہو جاتا ہے ان کے کبھی گھر جا کے ملتے ہیں ٹھیک ہے یا وہ ان کے گھر آتے ہیں تو یہ تو ان کو تو آپ چھوڑ دیں یہ تو باز نہیں آئیں گے اور دوسری بات جو آپ یہ فرما رہی ہیں کہ لوگ پھر بھی انہیں ووٹ دیتے ہیں لوگوں نے ووٹ لاسٹ ٹائم نہیں دیئے تھے اگر دھاندی کہیں ہوئی تھی تو وہ سندھ میں ہوئی تھی لیکن عمران خان کو چونکہ صرف نواز شریف کے اور کوئی نظر نہیں آتا وہاں جا کے اس نے امکیوم کے حق میں بلکہ بات کی تھی اس سے معاملہ کیا تھا سر سندھ میں دھاندی ہوئی تھی یہ بات آپ کے خواستانی شاہ صاحب کہتے تھے لیکن آپ نے ان کی بات نہیں سنی بلا کے وہ پارٹی چھوڑ کے چلے میں کہتا رہا ہوں نہیں اس وجہ سے نہیں گئے وہ اور وجہ ہے آپ کو نہیں پتا یہ بات کو چھوڑ دیں میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ وجہ نہیں تھی انہوں نے انڈسپلن سیویر قسم کر دیا تھا کراچی کی سیاست کیا ہونے جا رہا ہے ایمکیوم پاکستان کو لیول پلائنگ فیل ملے گی یا ایمکیوم لندن کے پہ بھی کچھ ہاتھ حولہ ہوگا الطاو سین کا مستقبل کیا ہوگا ایمکیوم لندن جو ہے اس نے پاکستان کی تخلیق کے خلاف بات کی ہے تو اس کو تو بھول جائے ہاں ایمکیوم پاکستان کراچی کے لوگ نہیں بھول رہے کراچی کے لوگ یہاں پہ تو بہت ساری میں یعنی آرمیز بھی بنی ہوئی ہیں اس کو چھوڑ دیں وہ جتنے ہیں نا جو نہیں بھول رہے وہ مجھے پتا ہے لیکن باقی جو لوگ ڈیموکریٹک انداز میں پاکستان کو تسلیم کر کے پاکستان میں سیاست کر سکتے ہیں نا لوگوں کو بھولے نہ بھولے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ ایک ریاست ہے ایک اسلامی ریاست ہے ڈیموکریٹک سٹیٹ ہے تو اس کے اندر آپ اس اسٹیٹ کے خلاف بات کر کے تو نہیں پنپ سکتے پاکستان میں پارٹی اس کا کوئی مستقبل پاکستان میں پارٹی ہو یا جی کر جتنے پارٹی ہوں ابھی تک کراچی میں بسنے والے لوگوں کی غالب ترین اکثریت نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ انہوں نے کس کا ساتھ دینا ہے وہ الیکشن سے پہلے اگلے ساتھ مستقبل ہے ویسے آپ کو لگتا ہے پاکستان میں پاکستان میں مصطفیٰ کمان لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ انہیں جب فیصلہ کرنا ہے تو اگر الطاف کے خلاف کرنا ہے تو الطاف کے کسی ساتھی کے حق میں بھی نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے سر آخری سوال کروں گی آپ کو کیوں نہیں بنایا گیا یہ پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے پارٹی مجھ سے یہاں پہ کام لے رہی ہے میں پارلیمانی لیڈر ہوں اپنی سینٹ کے اندر وہاں زیادہ اہم کام ہے میں سیاسی کام زیادہ بہتر کر سکتا وہاں پہ سیاست محمد زبیر صاحبی تو یہاں پہ سیاسی کام کر رہے تھے وہ بھی ملسکتے ہیں جمعہ جمعہ چار دن تو ہوئے ان کو پارٹی میں آئے ان کو گورنٹ شرطہ دید آپ نے کسی یہ نکلک کر دیا سیاسی کام وہ نہیں کر سکتے تھے اسی لئے غیر سیاسی ان کو پوزیشن میں تو ایسا کون سا سیاسی کام ہے جو وہ نہیں کر سکتے تھے اور آپ کر رہے ہیں میری ظاہر ہے میرا تجربہ بہت زیادہ ہے یہ تجربہ سم میں کام آنا تھا وہی تو چار پانچ سال پہلے تو سیاست میں نہیں تھے وہی تو کہہ رہے ہیں ان کی خربانیاں کیا ہیں کچھ بھی نہیں ہیں پھر اتنا بڑا عوضہ آپ کو دینا چاہیے تھا یہ پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے پارٹی لیڈر کا فیصلہ ہوتا ہے اور جو پارٹی لیڈر فیصلہ کرتا ہے وہ درست فیصلہ ہوتا ہے چلیں اسی بات کے ساتھ یقین ہے دل میں تو تھوڑی سی ہوگی آپ کی رنجش کوئی رنجش نہیں ہے ناظرین ہم بات کرتے ہیں مشاہد اللہ خان صاحب سے سینٹر مشاہد اللہ خان صاحب سے اور بڑی دلچسپ ان سے گفتگو رہتی ہے یہ ہم پر الزام لگاتے ہیں ہم ان سے سوال پوچھتے ہیں اس کی طرف سے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے نادی مرزا کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ